اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں دوسری ویڈیو سے ہٹ کے اس لئے ہے کیونکہ آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو اپنے افتاری کا بتاؤں کہ ہم لوگ افتاری میں کیا کیا کھاتے ہیں ہر ایک یہ افتاری ڈیفرنٹ ہوتی ہے زیادہ تر لوگ تو آئیلی چیزیں اس میں پسند کرتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ اپنی ڈائیٹ کو ہلتی رکھیں روزوں میں بھی تو یہ ہمارے لئے بہت فائد مند ہے تو ہم لوگ بھی کچھ تھوڑا بہت آئیلی بھی کھا لیتے ہیں لیکن زیادہ تر میں یہ کوشش کرتے ہوں کہ میں فروٹس یا اس طرح کی چیز کھا ہوں تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تربوز ہم لازمی یوز کرتے ہیں اور اس کے یوز کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے ہے ڈائجیسٹیف سسٹم آپ کا بہت اچھا رہتا ہے اور آپ کا میدہ صحیح رہتا ہے اس سے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو بھوک نہیں لگتی بھوک میں اضافہ ہوگا جس سے ان کو فائدہ ہوگا یعنی کہ ان کا ڈائجیسٹیف سسٹم بھی صحیح ہو جائے گا ساتھ میں اور ساتھ میں ان کی بھوک میں اضافہ بھی ہوگا اس کے علاوہ چاہے آپ کو ہائی بلڈ ٹریشر ہے یا لو بلڈ ٹریشر ہے دونوں صورتوں میں اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اس کے تربوز کے میں نے آپ کو زیادہ فائدہ اس لئے بتائیں کیونکہ یہ آج کل سیزن اس طرح سے ہے اور بیسے بھی سب کو سارا دن بہت زیادہ گرمی لگی ہوتی ہے تو یہ شام کے ڈائم بہت آرام سے بھی کھائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں تو اس لئے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنی آپ لوگ بھی اپنی افتاری میں تربوز کا استعمال ضرور کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو